بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں ٹھک ٹاک ہیں امیدہ آج آپ بالکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریہ سے ہوں چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا ویلوگ تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن کے شامی کباب تو اس کے لیے میرے پاس ہے یہ تقریبا تقریبا 1.5 kg اس میں یہ میرے میٹ لیا ہے چکن کا تو یہ بونلس میٹ ہے آدھا اور آدھا میں نے لیا ہے یہ تھائی کا یہ تھائی پیس ہوتے ہیں اس کا ذرا جو گوش ہوتا ہے وہ تھوڑا ریشے دار ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈالتے ہیں اپنا گوش اس کے اندر یہ میں پہلے ہی دھوکے رکھ چکی تھی میں اس کو میں نے اس کو دھو لیا تھا تو اس میں ہم صرف اتنا ہی پانی ڈالیں گے کہ جتنا یہ ایک گلاس ابھی میں ڈال رہی ہوں پانی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کتنی ایک اور ضرورت ہے تو ہم اپنا سٹارٹ جو ہے وہ آن کریں گے تھوڑا سٹارٹ کر دیا ہے جی گائز اس میں جو اب جو انگریڈینز چاہیں گے اس میں انگریڈینز چاہیں گے تو چکن میں ڈال چکی ہوں یہ گلاس پانی بھی اس میں ڈال چکی ہوں یہ ہمارا ہے نمک 1 & 1 half ڈیبل سپون یہ ہمارا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ کٹی ہوئی مرچیں لال جسے دردرہ مرچ بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے 2 ڈیبل سپون لیا ہے کیونکہ 1 ڈا ہاف کیجی چکن تھا اس کے لیے اٹلیس 2 ڈرنا چاہیے 2 ڈیبل سپون ضرور ہوں چاہیے یہ سب کچھ ہم اس کے اندرہ ڈال دیکھیں اس کے ساتھ ہوں یہ میرے پاس ٹی سپون ہے لیسا ندرہ کا پیسٹ تو میں تقریباً 1 ڈا ہاف اس میں پیسٹ ڈال دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بنانے کے لیے اس میں صرف اتنا ہی پانی ڈالے گا جسے یہ پانی خوشک ہو جائے اور اس میں سب چیزیں گل بھی جائیں تو جو ہمارا لاسٹ انگریڈنٹ ہے وہ ہے ہماری چنے کی دال یہ میں نے رات کو بھگو دی تھی تقریباً ایک پاؤ کے قریب 1 ڈا ہاف چکر میں ایک پاؤ چنے کی دال میں ڈال رہی ہیں یہ میں نے رات کو بھگو دی تھی ایک پاؤ چنے کی دال اس کے اندر ڈال کے گئے اس کے بعد اس کو ہمارا سا پکائیں گے اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پانی آلماست تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے میکس کر دیں سب چیزوں کو ہم نے سب چیزوں کو اس میں میکس کر دی ہے اس کے بعد جب اس میں تھوڑا سا اس میں بوائل آجے گا تو اس کے بعد ہم اس کو کوکر کو بند کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً اس کو 20 ون کے لیے رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی تقریباً سارا خوشک ہو جائے گا چلے میں آپ کو اس کے بعد دکھاتے ہیں خوشک ہونے کے بعد جی جنابی میں نے اب اُبال لیا تھا اس کو دال کو اور اس میں مجھے چکن کا گوشتہ سارا مکس ہو کے اب ہم نے اس کو اتنا گھلانا ہے یہ دیکھیں جیسی بلکل ریزہ ہو گیا ہے اس حد تک ہم نے اس کو گھلانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ لوگ مشین میں چوپر وغیرہ میں اس کو چاپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو میں ایسا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ یہ ذرا سے تھوڑا سے ریشے والے کواب بنے تو وہ ذرا بہت اچھے اور ٹیسٹی لگتے ہیں تو میں ان کو ہاتھوں سے ہی میش کروں گی تو اس طرح ہم اس کو میش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی لوگ کیسے نکلے گی اور اس کے بعد اس میں ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے چلے اس کو میش کر کے سارا میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ جناب اس کے اندر اب ہم یہ دو انڈے میں ڈال رہی ہوں اورڑی میں نے یہ کھو کر لیا ہے بول میں ڈال لیا ہے میں نے یہ دو انڈے ڈال لیا ہے اس کے اندر ایک کپ میں نے یہ آنین دیا ہے بلکھوڑ باری کھوٹا ہوا تقریباً عربوس کرش ہوا ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ادرک لیا ہے اس کو کرش کر لیا بلکھوڑ اچھی طرح یہ ادرک آپ کی اوپشنال ہوتی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے آپ کی بچے پسند کریں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے یہ میں نے تقریباً تین سے چار ہری مرچیں لیا اس کو باریک باریک بلکھوڑ کرش کر لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو لاسٹ ہے یہ ہرہ دھنیا ہے اس میں میں نے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہرہ دھنیا باریک کٹ کے اس کو میں نے دھو لیا اچھی طرح یہ سب چیزیں اس کے اندر چلی گئیں آپ اس میں ہمیں یہ چاروں چیزیں ڈال دی ہیں انڈا ڈالنے کی اس کے اندر ایک وجہ ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگاً اکثر لوگ جو ہوتے ہیں شامی کباب جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے انڈا لگا کے بناتے ہیں اسے کیا ہوتے ہیں کہ وہ جیب سی وہ انڈے کی لیئر جو ہاں اوپر جم جاتی ہے جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ ذرا بڑی عجیب سی لگتی ہے اب یہ جو میں کباب آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی اس میں بلکل نہیں ایسا ہوگا اور یہ کباب آپ کو ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت اچھے اس کے کباب آئیں گے اس کے بن کے تو انشاءاللہ یہ میش کر کے پیرا مارک کو دوبارہ اس کے کباب بنا کے دکھاتے ہیں تو جل میں نے اس کو میش کر لیا سب چیزوں کو یہ دیکھیں اس کی ایسی لپنک ہو گئی ہے تو میں اس کو اچھی طرح میش کر لیا ہے لیکن ان کا اس پاس اس چیز کا دھیان رکھے گا اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی میش کرنا ہے کیونکہ ہاتھوں کے میش کرنا سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کوئی ریشہ سے نظر آ رہے ہیں تو یہ ریشہ کباب کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں جو ریشہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو چلیے لیکن سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو یہ کباب بنانا سکھاتے ہوں اب اس کے اندر سب چیزیں مکس ہیں اس کے اندر انڈا بھی مکس ہے سب کچھ مکس ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں اس کو ایکسٹر انڈا لگا کے کے فرائی کرنے کی ابھی میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی تو ہم نے آپ سائز آپ کے ایک کورڈنگ جو آپ جتنا سائز رکھنا چاہیں اس کے ساپ سے آپ رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ایک سائز بنا کر دکھا رہے ہوں تو یہ دیکھیں یہ سائز ہمارا اس کو راؤن شیف دینے کے لیے تھوڑا سا ہتیلی سے آپ اس طرح کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک سائز بان کیا ہے اس طرح کا اسی طرح آپ سارے بنا لیں تو اس کے اندر آپ نے اپنے اینڈ پیج جیسے یہ آپ جب میش کر لیں اس میں تھوڑا ساپس میں اپنے نمک چک سکتی ہیں کہ آپ کی چوئس سے مطابق ہے کہ نہیں کامیت زیادہ ہے تو نمک اس کے اپر ہم اوپر بھی ڈال سکتے ہیں آپ پھر اس کو دوبارہ آپ اچھی طرح ملائش کر لیں لیکن میرا نمک پرفیکٹ ہے اس لئے مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی واقعی چلیں سارے کباب بناتے ہیں اور پھر آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں جی یہ میں نے سارے کباب سارے تنی بنائے ہیں ابھی میں نے کچھ کباب آپ کو بنا کر دکھا دی ہیں کیونکہ میں نے زیادہ بنائے ہیں مجھے فریز کرنے ہوتے ہیں کبابوں کو آپ کو میں اس کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہیں اس کو کیسے فریز کرتے ہیں آپ سارے کباب بنا کے ایک فلیٹ برٹن میں جیسے جیسے میں نے یہ سپرٹلی کر کے رکھے ہیں لیکن کوئی کباب کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے اسی طرح سارے کباب بنا کے ایک ٹرے میں رکھے سپرٹلی رکھیں اس کوئے اس کے اوپر ایک بٹر پیپر دیں پھر بٹر کے اوپر کے پیپر ایک لیر بنا دیں اور اسی طرح کی کباب آپ ایسے ٹرے بلکل آپ فریزر میں رکھیں فریزر میں رکھنے کے بعد کچھ تھوڑی دیر ایک دو گھنٹوں کے بعد وہ فریز ہو جائیں گے تو جب وہ فریز ہو جائیں تو انہیں آپ کو ہلکی سے چمچ کی مدد سے تو آپ اس کو ہلکا سر یوں کھیڑیں گی جیٹ ورام سے اتر جائیں گے ٹرے میں سے اور پھر آپ ایک بڑے جیپ لوکر میں تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے آپ کی رکوائرمنٹ ہو آپ انہیں ڈال کے اور ان کو فریز کرتے ہیں اور یہ کباب آپ مددہ جب بھی نکالیں گے آپ کو اسی طرح ہی بنائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو بنانے سے پہلے تکریباً ایک گھنٹہ پہلے یا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نکال دیں اسے یہ ہوگا کہ پھر آپ اوئل گرم کریں اور اس کو ایز ایز بنائیں اس پہ انڈہ لگانے کی بھی آپ کو بلکل ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ انڈہ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ کباب آپ کے بہت اچھے بنیں گے ان کو آپ کھا سکتے ہیں مٹر چاوال کلاو ویسے بھی شامی کباب سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں میں تو اس کے برگر بھی بناتی ہوں کیونکہ ہکشامی کباب ڈال کے اور ایک انڈے کی لیئر ڈال کے آم لیٹ سا بنا کے تو بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا چلے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ کیسے فرائی ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ میں نے تھوڑا اوئل ڈال دیا اتنا زیادہ اوئل اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنے کی ضرور اتنا کافی اناف اوئل ہے اس کے اندر تو اس کو ہم نے تھوڑا گرم ہونے دینا ہے جیسے ہم دیکھیں گے کہ یہ ذرا گرم ہو گئے اسے بعد ہم اس پہ کباب ڈالنا شروع کریں گے تو چولہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھا ہے تو تقریباً میڈیم ہی رکھا ہے تو آپ اس کے ذرا سے پہلے گلائی ذرا سے ہوں کرتے رہیں ہاں سے اور بسم اللہ رحمان دی رہیں یہ میں نے ڈالنے شروع کر دی شام کو چائے کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ یہ کباب بہت اچھی اور مزے دار لگتے ہیں اور ان میں یہ جو ہم نے دھنیاں اور ادرک ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں کا اڈیشن کیا ہے اس سے کباب کی لذہت جو ہوتی ہے ادھبالا ہو جاتی ہے اور بہت تیزتی کباب بنتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ابھی بن کے تیار ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت بہت مزے دار لگتے ہیں اور ان کو فریز کر دیں اینی ٹائم جب بھی کوئی گیسٹ آئیں تو آپ اس کو بس آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے نکال دیں اور اس کو اسی طرح اویل کو ہلکا سا گرم کریں اور اس کو اسی طرح فرائی کریں بہت اچھا perfect کباب تیار ہوتے ہیں اس کو بزید دوبارہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتے ہیں تو ابھی میں جیسے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کباب ٹوٹیں گے نہیں اور یہ perfect کباب بنیں گے ہمیں گے چی گائز اب اس کو پلٹنے کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم ایک اے کر کے بہت آرام ورام سے ایک اے کباب کو ہم اس طرح کریں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے بن جائے کلٹ دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت اچھے زائٹے میں بھی بہت مجھے دار ہوں گے یہ بھی لگتا ہے پیار ہو گیا ہے پیچھے سے اس کو بھی پلٹیں بس اچھے طرح چیک کر لینا ہے آپ نے کی نیچے کا اس کا سائٹ جو ہے وہ اچھے طرح پک گیا ہے تو اب اس کو آپ ٹرن کریں تاکہ دونوں سائٹیں اچھے طریقے سے ہونے چاہئے یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے ہی رنگت ہو رہی ہے اور یہ جو برس کی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں ان کا کلٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ہمارے کھباب جو ہے تیار ہوں اور ان کو نکالنے کا ٹائم آگ چکا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح نکال لکھیں نکال لکھیں تائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کھباب الحمدلیلہ دل پھول نہیں ٹوٹے ہیں کیونکہ اس میں انڈا دل چکا تھا ہمارے کھباب ہمارے کھباب ہمارے کھباب تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کتنی مزیدار لکھ ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اور یہ شامی کھباب ایسے میرا خیال ہے ہر گھر میں ہی بنتے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن اس سٹائل سے آپ ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کو بہت آپ لوگ لائک کریں گے اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اور اپنے رسول کے حفظ و مان میں رکھیں